امام علی کو سمجھنا ہے نا آج کے دور کی باہت میں بہت ایتیاز سے پڑھا نام کچھ نہیں لوں گا لیکن جملہ میرے غور سے سننا یہ مولا علی کے جملے مولا علی کہتے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری موتاج ہو جائے آج کے دور میں آج کے دور میں اگر تم سروائف کرنا چاہتے باہتے ہیں آج کے دور میں اگر تم باہتے ہیں زندگی گزاننا چاہتے ہیں میں باہتے ہیں اس لئے بول رہا اگر آج کے دور میں تم سروائف کرنا چاہتے ہیں رہنا چاہتے ہیں تو جب تک علم نہیں آئے گا مولا علی کا جملہ میرا جملہ نہیں کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری موتاج ہو جائے یہ شیعہ کی پہچان ہے شیعہ کو امام علی زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں امام علی شیعہ کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں مولا علی سے لڑکے لڑکی دونوں کو بڑھ رہا مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائی کہ دنیا میں کتنے خسم کے لوگ ہوتے ہیں کتنے خسم کے انسان ہوتے ہیں امام علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائی ہے کہ کتنے خسم کتنی کوالکی ہوتی انسان کی تو امام علی نے کہا تین خسم ہوتی ہیں انسانوں سے گوھر سے سوچھا عجیب جملہ بولے مولا راوی پوچھ رہا کہ مولا کتنے خسم کے انسان زمین کے اوبارے کہا تین خسم پوچھا کون کہا ایک عالم ہے جو علم کو دیتا ہے ایک طالب علم ہے جو علم کو لیتا ہے اور ایک کیرے مکوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے سمیل کیوں پلن کے کہاں میرا شیعہ جو ہوگا یا وہ عالم ہوگا جو علم کو دے گا میرا شیعہ وہ ہوگا جو طالب علم ہوگا جو علم کو لے گا میرا شیعہ کیرے مکوروں کی طرح زندگی نہیں گزارے گا کیوں بھائی بگ ہارس امام علی چاہتے کہ تم یہاں رہو میں یود کو بول رہا ہمیشہ یہ ٹارگٹ رکھو کہ میں کمپنی کا سی ای او بنوں میں کمپنی کا پریسیڈنٹ بنوں تو تم کام کر سکو کام کر سکو دوستو وہی انسان زندہ رہتا جو کام کرتا دنیا میں بھی آپ انصاف سے بولو آپ خالی گھر میں بیٹھے رہے ہیں کوئی عزت ہے آپ کی کوئی کام نہیں کرو گے کچھ آن نہیں کرو گے کوئی عزت ملے گی کیوں کام کرو گے تو عزت ملے گی اسی طرح جیسے دنیا کے کام کرو گے تو عزت ملے گی نا امام کے لئے کام کرو گے تو عزت ملے گی امام کے لئے بھی کام کرو گے تو عزت ملے گی ان ساری چیزوں کے لئے علم کو حفظ کرو میں علم پر پوری تخری نہیں کر رہا میں خالی آپ کو بتا رہا کہ جب علم آ جائے گا میں یود کو بتا کہ سکول جانا یہ ایگزائمینشن کا زمان آئی پرو نائنٹی ایٹی نائنٹی پسنٹ لاؤ